اے اونٹ سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا بھی لے گی بے شف جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زباہ کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانگی ہے ہم سب ابھی گفتگو میں مشہور تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ کے پیچھے چھپنے لگا اس کے مالکوں نے از کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلاہ بڑھا ہے جب موسمِ گرمہ آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسمِ سرمہ آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف پوچھ کرتے تھے جبکہ یہ اس خستہ حالے کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے زباہ کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گلزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زباہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ایک سو درہم میں فرید لیا اور فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا موہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر کچھ کہا آپ نے فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابدیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے اور میں نے کہا آمین اس نے پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگو جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تین تو قبول فرمالی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا جب جبریل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ یہ میری امت آپس میں جنگ کرتے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے خلم اسے لکھ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج کل بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے آج کے دور پر نظر دوڑائیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہیں ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا اتنا نقصان شاید کاخروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پھانیں ایک امت بن جائیں آپ اس کی نفرتوں کو ختم کر دیں